السلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ اتنا فضل کرے بہت افسوسناک بات جو کہ آپ کو پتا ہے لانگ مارچ پہ جو حملہ ہوا ہے اور فائرنگ کی گئی ہے اور خان صاحب کنٹینر پہ فائرنگ کی گئی ہے اور خان صاحب کو بھی اصل تو نشانہ خان صاحب کو بنایا گیا اور خان صاحب کو بھی گولیاں لگی ہیں لیکن شکر اللہ خان صاحب جو خبر آ رہی ہے وہ محفوظ ہے اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہے وہ ہسپٹل ان کو لے کے جائے گیا ہے ان کی ٹانگ پہ گولی لگی خان صاحب کے نمران خان صاحب کے تو یہ بڑا ہی ایک تکلیب سے واقع ہے اور یہ اس کے جو بھی جنہوں نے کیا ہے وہ ان کا ساری انویشن ہونے چاہیے اور یہ اس کی طے تک جانا چاہیے لیکن جو فیصل نیویت خان ہے وہ بھی زخمی میں کافی اور بھی پانچ لوگوں کے زخمی ہونے کی طلاع ہے اور اس کے علاوہ چند لوگوں کی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ شہید ہو گئے تو اسی طریقے سے خان صاحب کو جو تانگ پہ گولی لگی ہے وہ کہیں بھی بھی لگ سکتی تھی اور یہ نقصان آپ کو پتہ کتنا بڑا ہو سکتا تھا اور شکر اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچایا ہے اور دعا کریں خان صاحب کی طریقے لیے لیکن یہ جو بھی ہوا ہے یہ برکل اچھا نہیں ہوا اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ ٹرینڈ چال پڑا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن تھی اور یہ ریڈ لائن کراس کی گئے یہ ریڈ لائن کس نے کراس کی ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کس نے کیا اتنی دلہری سے کہ سامنے آگے وہ ویڈیو بھی ویرل ہوگی تصویر بھی ویرل ہوگی جس نے فائر کیا اس بندے کی اور فائرنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے ہم کو ٹھیک ہے ان کو فائرنگ کرتے ہوئے بنا دیکھ سکتا ہے نیچے سے جب انہوں نے فائر کیا ہے کھلے ہاں سب کے سامنے تو یہ اتنی دلہری یہ کس نے رکھائی ہے تو یہ پتہ لگنا بڑا ضروری ہے بہر حال جو بھی یہ آج باقیہ ہوا ہے اس پہ فیلال آگے جو بھی خبر آئے گے اس پہ بات کریں گے لیکن دعا کی ایک دفعات ہے خان صاحب کی نے دیفنیٹلی کیے دیفنیٹلی وہ دخمی عالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس مولد پہ بھی ورسطاب لوگ سب لوگوں پہ مجھے جانتے ہیں جیویش ٹھیکیئی سو مچ اللہ حافظ مجھے جانتے ہیں چند action